آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں ایک ویج تھالی کی ریسپی جو ماتر 45 منٹ میں بن جائے گی اگر آپ ارگنائزڈ وی میں بناو گے تو 45 منٹ میں آپ کی پوری تھالی کمپلیٹ ہو جائے گی اور آج کی تھالی میں نہ ہم لسن ڈالیں گے نہ پیار جالیں گے اور ہاں نہ ہی تو ڈال رہے ہیں ہم ٹاماتر تو چلیے فٹا فٹ سے دیکھتے ہیں کیسے اس تھالی کو بنانا ہے جو کہ آپ گیسٹ کو سرک کر سکتے ہیں اور تیب ہر اوپے بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں نے تو قدو لے لیا تھا تو قدو کو میں نے اس طرح سے چھیل کر موٹے والے گریٹر سے گریٹ کر لیا اس کو چھنی میں چھاند کر رکھ دیا تھا تاکہ جو ایکسٹرا پانی ہے وہ نکل جائے اور اب ہم اس کو سٹیم کریں گے تو یہاں پر ایک برتن میں پانی لینا ہے نیچے اوپر یہ چھنی رکھنی ہے ڈھک کر اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے سٹیم کرنا ہے تاکہ قدو جو ہے بھاپ میں اچھے سے پک جائے اسی بیچ میں میں نے تھوڑے سے آلو بھی اوبلنے کے لیے رکھ دیے ہیں اور اب کیا کریں گے ایک برتن لیں گے جس میں ہمیں لینا ہے ہلدی، مرچ، دھنیا، تھوڑی سی کالے مرچ، پاودر، نمک تھوڑا سا آپ سرسو کا تیل ڈالیں اور اس میں پانیر کی کیوبز ڈالیں اب گیسٹ آ رہے ہیں تو پانیر تو بنتا ہے اگر ویسٹ تھالی ہے تو پانیر نہ ہو تو تھالی ادھوری لگتی ہے اس کو مکس کر کے سائیڈ میں رکھنا ہے تب تک ایک مسالہ بنائیں گے جس میں ہم نے لی ہے سونف، کالی مرچ، اسی کے ساتھ کچھ کھڑے مسالے جس میں چھوٹی الائچی، بڑی الائچی اور لونگ لی ہے لونگ تو ہم ایسے ہی ڈال دیں گے پر چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی کے جو بیچ کے دانے ہیں اس کو ہم نکال لیں گے اس سے مسالہ جو ہے نا فائن گرائنڈ ہوگا اس کو لو فلیم پر بس ایک منٹ کے لیے لگتار چلاتے ہوئے بھون لینا ہے اس کے بعد ان مسالوں کو ہم ڈال دیں گے مکسی جار میں کیونکہ اچانک سے ایک دم گیسٹ آنے والے تھے اور آپ کے پاس انفورمیشن نہیں تھی تو فٹا فٹ سے ہم نے یہ مگج جو ہے وہ تو میرے پاس تھی پر اس کو میں نے فولایا نہیں اگر آپ کے پاس وقت ہو نا تو اس کو تھوڑی دیر آپ سوک کر لو تھوڑا سا مگج اور اسی کے ساتھ تھوڑی سی کاجو ڈالی ہے اور اس کو اسی طرح سے ڈرائی ہی ہمیں پیس لینا ہے تو ایک دم فائن پاؤڈر بنانے تک اس کو پیس لیجئے تو یہ دیکھئے جیسے ہی پیس گیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی ہری مرچ ادرک تو لسن پیاج کا استعمال اگر آپ نہ کریں تو تھوڑی سی ادرک جرور جالیں تھوڑے سے پنیر کے ٹکڑے میں نے ڈالے ہیں اور دوڑ ڈال کر اسے پھر سے ہمیں ایک دم باری کھونے تک پیس لینا ہے تو چلیے جب تک یہ پیس رہا ہے تب تک ہم کرتے ہیں آگے کی تیاری یہاں سرسو کے تیل کو گرم کر لیا ہے اور یہ جو پنیر ہم نے رکھا تھا اس کو ایک دم ہلکا سا ہمیں فرائی کرنا ہے بہت زیادہ نہیں فرائی کرنا ہے ایک سے ڈیر مینٹ میں فرائی کر کے ان کو نکال لیا ہے میں نے اور اب اسی میں تھوڑا سا اور تیل ڈالا ہے اس میں ڈالیں گے کچھ کھڑے مسالے تیج پتہ اور تھوڑی سی دالچینی کشمیری لال مرچ ڈالی ہے میں نے ایک دم اوپشنل ہے پر اسے جو کلر ہے وہ اچھا آتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہاں دیکھیں کافی زیادہ پیسٹ لگاوت ہے مکسی جار میں تو مکسی جار میں پانی ڈال کر دھو کر میں نے اس کو نکال لیا اس کو ہمیں لگتار چلاتے ہوئے تب تک پکانا ہے جب تک اس میں سے تیل ریلیز نہ ہونے لگے اور اسی بیچ میں دیکھیں کدو بھی جو ہے ہماری پک گئی ہے تب تک ہمارا مسالہ پھون رہا ہے تب تک ہم یہ کدو بنا لیتے ہیں تو اب یہاں پر سارے کدو کو ہم ایک بڑے سے مکسنگ بول میں ڈال دیں گے اور اس میں ہمیں ڈالنی ہے دہی دہی جو ہے نا ایک دم فریش لے دہی کا پاتھ ڈالنے والا شوٹ نہیں ہو پایا کیامرہ بند ہو گیا تھا تو یہاں میں نے فیٹ کر دہی کو ڈالا ہے ایک دم فریش دہی لے کھٹی دہی بلکل نہ لیں ورنہ رائتہ جو ہے وہ کھٹا ہو جائے گا اب سپائسز میں میں نے اس میں کالا نمک تھوڑی سی لال مرچ کا پاودر اور بھناوہ پسا جیرہ ڈال دیا تھا مکس کر دیا اور تڑکے کے لیے یہاں پر میں نے سرسو تیل میں چٹکایا ہے کری پتہ اور بنارسی رائی ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ بارک کٹا ہوا ہری مرچ اور خوب سارا بارک کٹا ہوا ہرا دھنیا ان سبھی چیزوں کو اچھے سے پکا لیجئے اور اس کے بعد اس میں تڑکا لگا دیجئے اس تڑکے کے ساتھ جو سرسو تیل کی دھانس ہوتی ہے کدو کے رائیتے میں وہ بہت ہی اچھی لگتی ہے میں نے سرسو کے کچھے مسالے کے ساتھ بھی رائیتہ بنایا ہے اس کی ریسپی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو آپ چیک ضرور کر لیجئے گا اور یہ دیکھئے رائیتہ ادھر ہمارا بن کر تیار ہو گیا اور یہ مسالے ہمارے یہاں بھون گئے ہیں تو بیچ بیچ میں میں مسالوں کو چلا رہی تھی اس میں تھوڑا سا میں نے دھنیا کا پاوڈر ڈالا ہے اس کو چھرہ سا بھون لیا ہے اور جیسے ہی سارے مسالے بھون جائیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے اچھے سے ایک دم فیٹ کر دہی ڈالی ہے تو یہاں پر بھی جو ہم دہی کا استعمال کریں گے وہ تازی ہونی چاہیے کھٹی دہی کا اگر آپ استعمال کرتے ہو تو سبجی جو ہے وہ کھٹی ہو جائے گی اور دہی ڈالتے ہیں ایک دم لو فلیم پر اس کو لگتار چلاتے ہوئے میں تب تک بھوننا ہے نا جب تک کہ اس میں سے آئل ریلیز نہ ہو جائے اب دیکھیں مسالے جب بھون جائیں گے تو یہ جو پنیر ہم نے رکھی تھی اس کو بھی ہم ڈال دیں گے ساتھ میں تھوڑا سا دھنیا کی پتیاں ڈالیں گے اور اسے کے ساتھ ڈالیں گے اس میں گرم مسالہ اور نمک نمک آپ حساب سے ڈالیں کیونکہ پنیر کو پکاتے وقت بھی ہم نے اس میں نمک ڈالا تھا اور ساتھ میں ڈال دیا ہے میں نے خوب ساری کٹی ہوئی ہری مرچ اور تھوڑا سا دودھ اور ابھی یہاں پر دودھ ڈال کے ہم اسے ایک بار اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ڈھکن لگا کر ہم اسے دو تین منٹ تک اُبال آنے تک پکا لینا ہے تو یہاں دیکھیں ہماری جو گریوی ہے اور یہ جو سبجی ہے ایک دم اچھے سے پک چکی ہے آپ دیکھ رہے سکتے ہیں اوپر میں تیل بھی جو ہے وہ تیار رہا ہے اور بس اب اینڈ میں ہم اس میں ڈالیں گے بلکل تھوڑا سا کستوری میتھی اس کستوری میتھی کو بھون کر کرش کر کے ڈالیں اور ملائی ڈالنا ایک دم اپشنل ہے میں نے ملائی ایک دم جو فریش جو دودھ میں سے نکلی تھی چھالی اسی کو میں نے ڈال دیا ہے اور بس مکس کیا اور سبجی ہماری تیار ہے آپ بناتے ہیں اپنی دوسری سبجی تو اس کے لیے میں نے پھر سے سرسو کا تیل لے لیا تیل آپ اپنے پسند کا کوئی بھی لے سکتے ہیں اس میں ہمیں تھوڑا سا میتھی دانا تھوڑی سی سابود جیرا اور سابود دھنیا کو تھوڑا سا کوٹ لیا ہے وہ ڈالا ہے اور اسی کے ساتھ ہینگ سابود دھنیا کا ٹیسٹ اس میں بہت اچھا آتا ہے تو ڈالیے گا ضرور اور اسے کے ساتھ تھوڑا سا تیج پتہ ڈالیں گے اور ایک بڑا چمچ ہم نے اس میں لیا ہے بیسن ان سبھی چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہمیں اسے اچھی طرح سے بھول لینا ہے بیسن ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک ہلکی ہلکی سی بھوننے کی خوشبو نہ آنے لگے آلو جو ہم نے اوبالے تھے اسی بیچ میں ہم نے آلو کو اچھے طرح سے چھیل لیا ہے اور اس کو اسی طرح سے ہاتھوں سے فوڑ لیا ہے آلو ڈالنے کے بعد ہم اس میں خوب سارا ہرا دھنیا ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو بس ہلکا سا بھوننا ہے ایک منٹ کے لیے زیادہ نہیں بھوننا ہے آلو کو پھر ہم اپنے مسالے ڈالیں گے جس میں ہم نے حلدی چھوٹا چمچ سے ڈالا ہے آدھا چھوٹا چمچ دھنیا ڈیڑھ چمچ کے قریب ڈالا ہے لال مرچہ پر اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال لیں اور اسی کے ساتھ کالی مرچ پاؤڈر اور بلکل تھوڑا سا ہم اس میں ڈال دیں گے گرم مسالہ ان سبھی مسالوں کو ڈالنے کے بعد مسالوں کو ہلکا ہمیں پھر سے بھوننا ہے دو چار منٹ بس مسالوں کو لو فلیم پر ہی بھونیں ہائی فلیم پر نہ بھونیں کیونکہ اس سے کیا ہوگا مسالے جل جائیں گے تو بس لو ٹو میڈیم فلیم پر ہمیں اس کو بھون لینا ہے تھوڑی سی میں نے ہری مرچ ڈالی ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے نمک سبھی چیزوں کو ڈالنے کے بعد ایک بار آلو کو ہمیں کیا کرنا ہے کوئی کلچھی سے اچھی طرح سے میش کر لینا ہے اور پھر اس میں ہم ڈال دیں گے گرم پانی پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں اور اس کو ہمیں تب تک پکانا ہے جب تک اس میں ہم اس میں ڈال دیں گے تو آلو مکھانے کی یہ والی جو سبجی بنا لسن پہ آج کے بہت ہی اچھی لگتی ہے آپ اس کو فاسٹ کے ساتھ ٹائم میں بھی کھا سکتے ہو اور ڈھک کر ہم اسے تین چار منٹ پکنے دینا ہے جب تک ہماری سبجی پک رہی ہے تب تک ہم انسٹنٹ مرچ کا آچار بناتے ہیں جس کے لیے ہم نے لیا ہے تڑکا پین جس میں سرسو تیل رائی اور خوب ساری ہرے مرچ جس کو کاٹ لیا تھا مسالوں میں ہم نے تھوڑا سا ہلدی پاؤڈر ساتھ میں نمک اسے کے ساتھ امچر پاؤڈر اور دھنیا پاؤڈر لیا ہے مرچ میں نے نہیں ڈالا کیونکہ میری مرچ تکھی والی ہے اگر آپ ہلکی تکھی والی مرچ لینا تو لال مرچ پاؤڈر ضرور ڈالیے گا تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور گیس کو لو رکھئے گا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آگ جو ہے اوپر کی طرف فیک دیتی ہے بس اس کے ایک ڈیڑھ منٹ پکانا ہے اور مرچ کا اچار بھی ہمارا تیار ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سبجی میں بھی بڑیاں سا اوبال آ گیا ہے گریوی بھی جو ہے اس کی اچھی خاصی گاڑی ہو گئی ہے انڈ میں ہم ایک چمچ اس میں گھی ڈالیں گے اور ہماری سبجی تیار ہے تو دیکھئے تیس سے پیتالیس منٹ میں آپ اس تھالی کو آرام سے ریڈی کر سکتے ہیں اپنی من پسند روٹی پراتھے پوری کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں میٹھے میں میں نے تھوڑا سا آم رس بنایا تھا کیونکہ گرمی کا سیزن تھا تو ٹرائے ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گھٹے لے